السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مفتی سلمان زری صاحب کی اوپر جو پاسا ایکٹ لگایا گیا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ میرے پاس میسیجیں سارے ہیں کہ حسن بھائی پاسا ایکٹ ہوتا کیا ہے اور مفتی صاحب کے اوپر یہ پاسا ایکٹ کیوں لگایا گیا ہے مفتی صاحب کے چاہنے والوں کا مائنڈ میں یہ سوال گونج رہا ہے اور سوال پیدا ہو رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ اسی سوال کا جواب جاننے والے ہیں کہ یہ پاسا ایکٹ ہوتا کیا ہے اور مفتی صاحب کی اوپر یہ پاسا ایکٹ کیوں لگایا گیا ہے مفتی صاحب کی کب تک رہائی ہوگی پاسا ایکٹ لگانے کے بعد مفتی صاحب کب تک جیل کے سلاکھوں میں رہیں گے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آپ لوگ بنے رہے ہیں دوستو اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ایچ ای وائس کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے رکھیں جی ہاں کیونکہ اس چینل پہ میں ہر روز مفتی صاحب کے تعلق سے اچھی خبر سچی خبر دینے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا ایک یوٹیوب چینل ہے میرا سفر اس چینل کے جو کریٹر ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے پاسا قانون کے تعلق سے بتایا ہے کہ مفتی صاحب کے اوپر کیوں لگا ہے اور یہ کل لوگوں پہ لگتا ہے پاسا قانون تو آئیے دوستو بگر تاخیر کی ہوئے ہم اور آپ پہلے اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کے اوپر پاسا قانون کیوں لاغو کیا گیا ہے پوری ویڈیو کو آپ لوگ دیکھنے کی کوشش کریں تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا یہ پاسا قانون ہوتا کیا ہے جب تینوں جگہوں پر کوٹ نے زمانت دے دی اس کے بعد پاسا قانون کے تعدل کو گرفتار کر کے بڑودرہ جل میں بھیج دیا گیا تو مان سکتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری کو اتنی آسانی سے گجرات کا پریشتہ آسن باہر نہیں آنے دینا چاہتا ہے مفتی سلمان ازہری کے اوپر یہ جو ایکٹ لگائی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو اب تھوڑے وقت تک جیل کے اندر رہنا پڑ جائے اس پاسا قانون سے جوڑی ایک اور ضروری جانکاری آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں یہ پاسا قانون ایسے آروپی کے اوپر لاغو کیا جاتا ہے جس آروپی کے اوپر پہلے سے آئی پی سی یا کسی اور دھارہ کے تحت تین ماملے درج ہوں جب تک تین ماملے درج پہلے سے نہیں ہوتے ہیں اس پاسا قانون کو گجرات کا پریشتہ نہیں لگا سکتا تین ماملے درج ہو جاتے ہیں اس کے بعد پاسا قانون لگا سکتا ہے گجرات کا پریشتہ تو مفتی سلمان ازہری کے اوپر تین جگہوں پر پہلے ایف آئی آر ہوئی یعنی تین ماملے مفتی سلمان ازہری کے اوپر درج ہو چکے ہیں اس لیے ان کے اوپر پاسا کے تحت کاروائی ہو سکتی تھی اور اسی پاسا کانون کے تحت مفتی سرمان ازہری کے اوپر کاروائی ہوئی اور ان کو جیل بھیج دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ مفتی سرمان ازہری کو کب تک جیل کے اندر رکھا جاتا ہے کیسے معاملات پیدا ہوتے ہیں کتنے دن کی ان کو سزا ہوتی ہے فلال جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں زیادہ دن تک ان کو جیل میں نہیں رکھا جائے گا لیکن کافی وقت ہو چکا ہے مفتی سرمان ازہری کو اور زمانت کب ملے گی ابھی تو کوئی پتا نہیں ہے باقی فیک نیوز بہت ساری چل نہیں ہے سوچل میڈیا پر زیادہ دھیان ان پر نہ دیں ابھی کا لیٹس اپ ڈیٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو دوستو یہ ہے مفتی صاحب کے تعلق سے اپ ڈیٹ آپ لوگوں نے سنا کہ یہ پاسا ایکٹ ہوتا کیا ہے مفتی صاحب کے اوپر کیوں لگایا گیا ہے اور اس سے زیادہ میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کل میں نے ایک شور ویڈیو میں بتایا تھا کہ مفتی صاحب کی رہائی ہونے والی ہے کیونکہ احمد آباد کے ہائی کورٹ میں مفتی صاحب کی رہائی کی بات چل رہی ہے وہاں تک ہائی کورٹ میں پہنچانے کی بات چل رہی ہے جی ہاں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستو کہ جس طرح آپ لوگ مفتی صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اسی طرح آپ لوگ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد مفتی صاحب کی رہائی ہونے والی ہے بس آپ لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور مفتی صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں تو دوستو آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی تو کومنٹ سیکسن میں آپ لوگ لبائک یا رسول اللہ ضرور لکھ کر جائیں اور آمین ضرور لکھیں جی ہاں کیونکہ میں مفتی صاحب کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت مفتی صاحب کی رہائی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں ایک نیکشٹ ویڈیو میں تب تک السلام علیکم اللہ حافظ